پرائیم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں تو انہوں نے یاترہ کرنے ہی جانا ہوتا ہے جیسے تواف ہوتا ہے نا ہمارا پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیابنٹ میمبرز ابھی سے نہیں پچتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے گریڈ ایک سے سولہ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این اے کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینٹرز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایس کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیابنیٹ میمبرز کو کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی معنید ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نین نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا زنیر ہے ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ایم سوری ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھی وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے کھنے فائینایس منسٹری کے لوگ وہ ہیں رہے ہیں آج تو فائینایس منسٹر صاحب آیا ہے میں آج تو فائینایس منسٹر صاحب ہوں ہے I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him but the point is sir نہیں sir دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی تو سامنے آئے نا پیچھے کیوں چھپتے بیٹھیں آگے آئیں ہاں پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے کاملے اچھا سن لیں دیکھئے جی میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو اکل بھی ہے میں تو نہ سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو اکل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائدعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس ہے احسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی وی اے نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری آنرابل صادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کیا ہم اندے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کی تئیسویں ٹرینچ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم اے نے اس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا اس کو بھی ایک سپنج کر دیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستہ آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اور پھر آپ جناب اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف ایٹ ایس آئی یوزلیس پروگرام گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں بیوروکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوروکریٹسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی آپ کی ایسا ای ایف سی کیوں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی وان ونڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گھوڑے گھٹے پکڑیں چین کے سعودی ارابیا کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیئیٹ کر سکتے ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیریس کلاب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نیگوشیئیٹ کرتے from a position of strength نہیں ہے ہم میں اتنا دم because ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے نا جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیئیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے ہماری کیابنیٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتہ ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دس دن نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو تین سو سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ ڈالر سنیں دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کم کریں پہلے گیارہ بیلین کی بات سنیں کہاں سے آئے گیارہ بیلین یو ایس ڈالر جو اس وقت یو اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکٹ ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں دے نا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے اشرافیہ کو ٹیکس کریں اورنزیب صاحب بہت ہمارے لیے لیکن اورنزیب صاحب آپ پاکستانی ہیں جو روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں